اسلام علیکم تیارے بچوں میں میں سبیرہ آج آپ کو ایک ہوتوں کی پیاری سی نظر پڑھانے کے لئے جا رہی ہوں سب سے پہلے بیٹا آپ مجھے نہیں بتائیے کہ ہماری زندگی میں سب سے پیارا ہوتوں کا تصویشتہ کونسہ ہے جی ہمارے ماں باپ تو آج جو میں آپ کو نظر پڑھانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی خدمت آئیے پہلے پچھو آج ہم سب سے مجھے پڑھتے ہیں سب سے نمبر چونسہ ماں باپ کی خدمت چلیے پڑھتے ہیں نظر ماں باپ کی خدمت پرخلو میری باپ قرآن پڑھ کر اطاعت ہے ماں باپ کی فضلوں پر قرار دلو جاں خدمت ہے ان کی ہر ایک شیئر سے بڑھ کر محبت ہے ان کی رسول جہانے یہ تھی ہے مسرد کہ ماں باپ کی قدموں کی نیچے ہے جنت نہیں بڑھ کے ماں باپ اسے کوئی عشقہ بناو اسے جسم جان سے بھی پختہ کرو ان پہ ایسا کہ حکم خدا ہے کہ ہر دل کا تریعہ ان کی دعا ہے نہ جھڑ کوئی رہے اور نہ دل کی دکھاؤ صدا ان سے نرمی سے تم پیش آؤ مدارہ دل ہر دم کرو ان کی بچوں بڑھا پہ میڑا کی بنو ان کی آریسی نظر ماں باپ کی خدمت جو اسمہ گولی پسنی نے ہمارے میں بہت اچھی سی تحریف کی ہے اس میں یہ کہتی کیا ہے پیارے بچوں کہ پرخلو میری بات قرآن پڑھ کر یعنی قرآن میں یہ ثابت ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے عطاق ہے ماں باپ کی فرض ہے پر آپ کو بتائے پیارے اچھو قرآن پاپ نے اللہ تعالی نے پانچ جگہ اپنی عطاق کے بعد فوراں ماں باپ کی عطاق کو حکم دیا ہے تو عطاق ماں باپ کی فرض ہے ہم سب پر قرآن دل و جان خدمت ہے ان کی ہر ایک شئے سے بڑھ کر محبت ہے ان کی ہمارے پیارے ماں باپ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے دسول جہاں نے یہ دی ہے مسررت ہمارے پیارے لبنے نے ہمیں مسررت دی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت یعنی تحفہ ہمیں دیا گیا ہے کہ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نہیں پڑھ کے ماں باپ سے کوئی رشتہ بناو اسے جس مجھا سے بھی پختہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہمارے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمارے لیے اعترام قرش ترینی ہے کرو ان پے احسان کہ حکمیں خدا ہے کہ ہر دکھ کا تریاد ان کی دعا ہے تریاد کسی کہتے ہیں سب سے تریاد ہمیں نہیں پوچھنا ہے ہر دکھ کا تریاد یہ ہے ہر دکھ کی دوو کیا ہے ہمارے ماں باپ کے پاس ہر دکھ کی دواء ہے کرو ان پہ احسان کہ حکمیں خدا ہے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے نہ جھڑ کو یہ ہے اور نہ دنی دکھاؤ سدھا ان سے نرمی سے تم پیش آؤ ہمیں اپنے ماں باپ سے کبھی بھی اوچھی آواز میں یا بتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب ناراض ہو رہے ہیں ہمیں ان سے ہمیشہ نرمی سے اور پیار سے پیشانہ چاہیے مدارہ تل ہرتم کرو ان کی بچوں بڑھاپے میں لاتی بنو ان کی بچوں یعنی ان کی ہرتم خدمت کرنی ہے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنو آئیے پیارے بچوں جی پیارے بچوں تو اب ہم اس نظر کے مشکل الفاظ پر چلتے ہیں یہ ہے اس کے جی پیارے بچوں جی پیارے بچوں مشکل الفاظ پر چلتے ہیں پرک بنات فرز خدمت مصررت قدموں تریاغ جھرکو لانکھی اختہ جی تو اب ہم چلیں گے اس کے الفاظ مہین کی طرف جی پیارے بچوں تو یہ ہے نظر کے الفاظ مہین آلہ آتاات فرما بردار مسررت خوشی پختہ مضبوط مدارار خاطر طوازہ یا مہمان نمازی نہیں پہ جا سکتا ہے تریاغ علاج جی بیٹا تو اب ہم اس نظر کی مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں میٹا شائرہ اس میں ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمیں اپنے ماباب کا بہت خیال رہنا چاہیے ان کا کہنا ماننا چاہیے ان کی خدمت کرنے چاہیے کیونکہ ماباب اللہ تعالیٰ کر دیا ہوا بہدرین توفہ ہیں ہم لوگ کو اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے ماہب سے کچھیں آvoزیں مطمین کرنی چاہئے اس سے ہمارے ماہبن سے ناراض ہوتے ہیں اور آپ کو بتائیں وہکنہ؟ ماہبن کی نالازکی کا مطلب یہ کہ ایک مطلب ہینے ہم سے ناراض ہے تو ہمیں کبھی بھی پہلے کல اس حق قانون نہیں کرنا چاہئے جس سے ہمارے ماہبن کو افسوس ہو یا ہم سے ناراض ہوں یا ہمیں دعا نہ دیں ہمیں ہرتاقت ہر بد甜 مبارن کی خدمت کرنی چاہئے ان کی بات کو بہت غور سے سننا چاہئے کبھی بھی ان کو اپنے کسی بھی کام سے ان کو ایسا محسوس نہ ہونے دیں کہ ہم ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ بکتمیزی سے پیچھا رہے ہیں تو ہمیں اپنے ماما کی خدمت کرنی چاہئے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے اور ماما کی خدمت میں اور ماما کرمانے میں ہی ہم سے ہمارا پرانے گا راز ہے جی ملتا تو آپ کو مرکزی خیال سمجھ آئے ہوگا اب ہم چلتے ہیں مشکی سوال جو آپ نے کریں سوال نمبر ایک ہم پر کن کی اطاعت فرض ہے ہم پر ماباک کی اطاعت فرض ہے سوال نمبر دو ماباک کی خدمت کیسے کرنا چاہیے ماباک کی خدمت بے روجہ سے کرتی چاہیے سوال نمبر دی جنت کس کے پاو کے نیچے ہوتی ہے جی جنت ماں کے پاو کے نیچے ہوتی ہے اپنی قسمت کیسے سوال جا سکتی ہے اپنی قسمت ماں باپ کی دعاؤں سے سوال جا سکتے ہیں سوال میں آج ماں باپ کی خدمت کا حکم کس نے دیا ماں باپ کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جی بچوں تو یہ تو تھا ہمارے مشکی سوال جوا اب اس کی باپ کی جو مشک ہے وہ پی دیا فائل میں آپ سم کو دے دی گئی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سب دی قومی میں اچھا سا ٹیٹل پیج اس کا بنائی ہے ٹیٹل پیج بنانے کے بعد اچھی طرح اس کا سوال جو بہت اچھی چیز ساتھ ٹیٹل ریٹنگ پر لکھئے اس کا خلاسہ لکھئے اور ہمیں چیک کرنے کے لئے سکر بیجئے ہم آپ کا کامی سمجھنے چیک کریں گے اور دیکھیں گے آپ کو ہمارے جب کیسے لگا کیسے اتنا سمجھنے آگا شکریہ